میں بیویک بندرہ انٹرناشنل موڈیویشن سپیکر لیڈرشپ کنسلٹنٹ بزنیس کوچ چھوٹا سا ایک میسیج میں بہت دنوں سے observe کر رہا ہوں بہت سارے بڑے بزنیس لیڈر سے ملتا ہوں آپ لوگ جانتے ہی ہیں میں بزنیس کوچ ہوں بہت بڑے کورپریٹس کے لیے جتنے بھی بڑے برینڈز ہیں دیش میں سارے ہی میرے کلائنٹس ہوں گے جو بھی گاڑی آپ چلاتے ہیں وہ میرا کلائنٹ ہوگا جو گاڑی آپ خریدنا چاہتے ہیں اس کا اونر بھی میرا کلائنٹ ہوگا بہت سارے بڑے کورپریٹ ہاؤزز ایچ اینائیز بزنیس سونرز پروفیشنلز نیتا ابھی نیتا ان سے ملتے وقت میں نے دیکھا ان کی دن چریا کو سمجھنے کا پریاز کیا اینی بڈی ہو اس بین سکسیسفل وہ ٹی وی تو کبھی نہیں دیکھتا ہے میں دیکھ رہا ہوں لوگوں کو ٹی وی آج کے والے ایک ایوریج منٹیلٹی کا ایوریج آدمی دیکھتا ہے بدھیمان آدمی ٹی وی کبھی بھی نہیں دیکھ رہا ہے ٹی وی ٹی وی وٹ اس ٹیلی ویژن ٹیلی ویژن ٹیلی ویژن ٹیلی ویژن ٹیلی ویژن ٹیلی ویژن یہ جھوٹ کا ڈبا ہے نبے پرسنٹ لوگ جو ٹی وی دیکھ رہے ہیں یہ سروے میں بتایا گیا کہ وہ سنسار کو less realistically دیکھ پا رہے ہیں ایک سروے بتاتا ہے ایک دن میں ایک گھنٹے سے زیادہ ٹی وی دیکھنے والا آدمی اس کا برین کی capacity of critical thinking analytical thinking analytical ability misinformation اور misinterpretation کے کارن اس کے success ratio کو 80% سے زیادہ گھٹا دیتا ہے اتنا misinform اور misinterpreted knowledge آج ٹی وی دیکھ رہا ہے آپ کو brainwashing ہو رہا ہے you know what is brainwashing آج global advertising budget چودہ سو billion ڈالر کا ہو گیا ہے اس کو بہتے ہیں brainwashing چودہ سو billion ڈالر کوئی idea ہے کتنا ہوتا ہوگا چودہ سو billion ڈالر میں آپ لگ بگ پچاس دیش خرید سکتے پانچ بڑے اور پنتالیس چھوٹے بہت بڑا amount ہے یہ سارے بڑے برانڈ اگر اپنے product کو ٹھیک کرنے میں پیسہ لگاتے ہیں زیادہ فائدہ ہوتا یہ سارے بڑے برانڈ آپ کے mind کو برین واش کرنے میں پیسہ لگا رہے ہیں اس لئے ٹی وی کمال ہو گیا ہے آج ہی ٹی وی دیکھنا بند کر دو بدھیمان آدمی ٹی وی نہیں دیکھتا یوٹیوب پہ شفٹ ہو جائیے اگر آپ کو دیکھنا بھی ہے اچھی بائیگرافی بیسٹ پاورفل موویز دیکھئے وہ مووی دیکھئے جو آپ کے جیون میں ایکسس پوائنٹ اور ریفرنس پوائنٹ دیتا ہے گلوبل لیڈر کا وہ مووی دیکھئے ٹی وی دیکھا نہیں لیکن ایک بھی کارپوریٹ یا بزنس کنگلومیریٹ مجھے یہ نہیں بہت سکا ڈاکٹر بندرہ آپ کی نالج میں کوئی کمی ہو گئی ان فیٹ شاید میں تھوڑا بہت جو سفلتہ دیکھ رہا ہوں اپنے جیون میں وہ ٹی وی نہ دیکھنے کے کارنڈ ہو رہا ہے آج میں میرے کو ایڈکشن ہو چکا ہے کتابیں پڑھنے کا افکورس کچھ موبائل اپلیکیشن کارمنٹ باکس میں ڈاکٹر بندرہ اپنے بارے میں بتائیے آپ کیا دیکھتے پڑھتے ہیں میں لوگوں کی بائیگرافیز پڑھنے میں بڑا انٹرسٹڈ رہتا ہوں گریٹ گلوبل لیڈرز یا سپورٹس بیسٹ مووی بائیگرافی یا بزنس بیسٹ موویز بائیگرافیز یہ پڑھنے میں انٹرسٹ لیتا ہوں کیونکہ اس سے آپ کو ان کے تھوٹ پروسس میں ایکسس مل جاتا ہے وہاں سے ریفرنس پوائنٹ مل جاتا ہے کم آن کم آن کیا ملتا ہے ریفرنس پوائنٹ ملتا ہے اگر وہاں آپ آپ کم آن اگر وہاں آپ یہ کر لے گا تو آپ کیوں نہیں کر سکتے یہ میرا آپ سے پرشن ہے کس کا ریفرنس پوائنٹ جنریٹ کر رہے ہیں کئی لوگ دیکھتے ہیں بگ باوس دوسرے کے گھر میں جھانک کے دیکھو بگ باوس میں کہ اس کے گھر میں کیا ہو رہا ہے اس کے گھر پیپنگ انٹو سمبڈی ایلسز ہاؤس جھانک کے دیکھنے کی ٹریننگ دے رہا ہے بگ باوس آپ کو اس کے گھر میں جھانک کے دیکھنے کی ٹریننگ دے رہا ہے وہی آپ آکے اپنے پڑوسی محلے اپنے آفیس اپنے رشتداری میں کرتے ہیں اور وہی سے پولیٹکس جنریٹ ہوتی ہے گاربیج ان گاربیج آؤٹ گوڈ ان گوڈ آؤٹ نیگٹیو ان نیگٹیو آؤٹ پوزیٹیو ان پوزیٹیو آؤٹ جو اندر جائے گا وہی تو باہر آئے گا کیوں دیکھ رہے ہیں ایسے بگ باوس جیسے پروگرام پچھلے دس سال میں میں نے لگ بگ دس پاورفل موویز دیکھی ہیں جو میرے جیون کے ستر کو اٹھا چکی ہیں اگر بھاگ ملکہ بھاگ دوبارہ آئے گی تو دیکھوں گا شکدہ انڈیا دوبارہ آئے گی تو دیکھوں گا میری کوم دوبارہ آئے گی تو دیکھوں گا مہیندر سنگھ دھونی کی مووی آئے گی تو پھر سے دیکھوں گا سچ ان دا بلین ڈریمز آئے گی پھر دیکھوں گا نیرجا اس ائر ہوسٹیز کی زندگی جس نے کئیوں کو بچا لیا اپنی زندگی کو قربان کر کے پھر سے دیکھوں گا سپنے دیکھنے والوں کے لیے رات چھوٹی پڑ جاتی ہے سپنا پورا کرنے والوں کے لیے دن چھوٹا پڑ جاتا ہے ایسے لوگوں کے جیون کو دیکھئے ہالی ووڈ بہت ساری بائی گرافیز پہ مووی بنا رہا ہے میں نے کئی ہالی ووڈ کی بھی موویز دیکھی جیسے محمد علی کے اوپر علی انوکٹس نیلسن منڈیلا پہ بنائی گئی مووی مارک زیوکربرگ پہ مووی بنائی سوشل نیٹورک اور سٹیو جابز ان کی مووی دیکھنے سے مجھے بزنس ریفرنس پوائنٹ ملے وہاں سے ایکسس ملا اور ریسنٹلی جان گریزر نام کے ڈیریکٹر نے ہالی ووڈ میں ایک انڈیان سنیاسی کے اوپر مووی بنائی اس کا نام کیا ہے ہارے کرشنا شیلا پربو پاد یہ ایک یہ تو کمال کے گلوبر لیڈر نکلے بھائیہ نہ سیڈ کیاپٹل نہ گروت کیاپٹل نہ وینچر کیاپٹل نہ پی ای فنڈنگ نہ آئی پی او نکالا لیکن چالیس روپے لے کر کے امریکہ چلے گا یہ بھگوز جیتہ ہاتھ میں لے کے گلوبل موومنٹ تیار کر دیا اس سنیاسی کا بھی مووی میں نے سنا رہا ہے 15 دیسمبر کو ان کا بھی مووی دیکھوں گا ہر وہ مووی ایسے گریٹ لیڈرز جو کی گلوبل ویژن رکھتے ہیں انہوں نے نا اس کون کی ستھاپ نہ کری شاید آپ میں سے کچھ لوگوں نے اس کون کے بارے میں نام سنا ہو شلہ پربوپاد جنہوں نے گلوبل موومنٹ تیار کیا ہزاروں سینٹر تیار کیے جہاں یہ بھگوز جیتہ پڑھائی جاتی تھی میں حیران ہو گیا ایسے ویکتی کو 70 سال کی عمر میں ایک گلوبل کنگلومریٹ بینا پیسے کے کھڑا کر دیا یہ بھی ایک بائیگرافی پر مووی ہے ویژن کے بارے میں سمجھ میں آتا ہے جو آپ اپنے جیون میں اتار کے ترنس سیکھ سکتے ہیں گلوبل لیڈر جیون میں ایمپلیمنٹیشن پر کام کرتے ہیں انفرمیشن پر نہیں انفرمیشن تو بہت ہے ایمپلیمنٹیشن پر کام کریے ہیں آج ہی ٹی وی دیکھنا چھوڑ دیجئے ہو سکے تو اٹھا کے ٹی وی کو پھینک دیجئے بیچ دیجئے اپنی زندگی کو بچائیے پاورفل بائیگرافی بیسٹ موویز دیکھئے یاد رکھئے ٹی وی آپ کو وہ دکھاتا ہے جو ٹی وی دکھانا چاہتا ہے یوٹیوب پہ آپ وہ دیکھتے ہیں جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں ایمپاور کریے اپنے آپ کو سبسکرائب کریے بہت لوگ آ رہے ہیں آج ہمارے یوٹیوب چینل پہ اپنے جیون کو بدل رہے ہیں ایسے ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے دینے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیواد